موسیقی پیارے رمضان کے پیارے کچن سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید شیف سامیہ ازہیر اسلام علیکم بارہ رمضان المبارک کیا بن رہا ہے آج شیف سامیہ کے کچن میں اور کیا بن رہا ہے آپ لوگوں کے کچن میں آج کوئی خاص چیز ہے جو آپ ٹرائے کرنے جا رہے ہیں ہم تو بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں بھائی بہت مزے مزے کی چیزیں ہماری افطار میں ہوتی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ افطار بناتے ہیں اور پھر خاص طور پر افطار بانٹتے کہاں کہاں ہیں صرف افطار بنا کے کھا لیتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا رشتداروں کا آس پاس لوگوں کا آج مجھے کال کر کے یہ بات آپ بتائیے میں ویٹ کرنے ہوں اور ایت کی شاپنگ کہاں تک پہنچیے آپ نے کی ایت کی شاپنگ میں نہیں میں نے بھی نہیں کی ابھی شروع نہیں کی کب کیونکہ ارادہ ہے پتہ نہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس دو دن پہلے جا کے کوئی بھی ریڈی میٹ سوٹ لے لیتے ہیں یا دو دن پہلے تو مارکٹس میں سارا کچھرا نکال کے رکھتے ہیں صرف ریڈی میٹ بس جو بھی ہوتا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا اور وہ بچوں کا کہاں کیا ہے کہ امی لوگ اور زمل کا کونو زمل کے نانا نانی داندہ داندہ دانے 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 دھائے سے یہ ان کے مزے آجاتے اور میرا بس یہ دہتا ہے کباتات تو مجھے یادے للاس 2 years پاسہ میں نے میرا کہاں بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو آپ پہاں اچھا لگے اب لے آئے میں کیا بات ہے ایر میں اپنے میرا کہاں سمجھ ہی نہیں آئے اس طرح کا اچھے کیا ہے جی آج بن کے آئے رہے آج ہم بنا رہے ہیں بلو بینڈ سے کستوری چکن اور اس کے بعد آج ہم میٹھا بھی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ پوڈنگ جس کے اندر ہم بلو بینڈ استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں آلپرز کا دود استعمال کریں گے زبردست وہ ساری اچھی چیزیں شیف سامنیہ استعمال کرتی ہیں جو ہماری نیوٹریشن کے لیے بہت ضروری ہے بلو بینڈ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو توانائی دیتا ہے لیکن ایسی ویسی توانائی نہیں وہ توانائی جو دے کامیابی رمضان میں آپ سب جانتے ہیں خاص طور پر جب بچوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے ان بچوں کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ جب عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کام بھی اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور بلو بینڈ آپ کو دیتا ہے توانائی اور وہ بچے جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر ان کو ضرور بلو بینڈ لگا کر دیا کریں پراتھے پر دیں سینڈوچ بنا کر دیں انڈا بنانے کے لیے انڈا فرائے کرنے کے لیے آپ بلو بینڈ یوز کریں لیکن جب بلو بینڈ نیوٹریشن میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ کو دیتا ہے بھرپور طوانائی ہیلدی رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں آپ بلکل اور ابھی ایک بڑے مزید کی بات جو تھی کہ افتاری باتتے ہیں کی تو میں بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ ابھی بتائیں گے افتاری کا ہم کیسے باتتے ہیں تو مجھے افتاری آدھے جب میں چھوٹی تھی اور ابھی جب پورے محلے میں بچواتی تھی یہ آپ بنا بتا چکی ہے بتا چکی ہوئے کتنے تم کتنے شوز کر رہے ہو یہ بتاؤ یہ بڑے مزے کی یہ رہی تیلکاسشن بھی ہے ہماری تو وہ جب مائے جو ہوتی نا ہاتھ ہونے گئی ہیں ہاتھ ہونے گئی ہیں ہاتھ ہونے گئی ہیں ہاتھ ہونے گئی ہیں شیف سمیا کیونکہ کھانا بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہاتھ اچھے سے ساف ہو اور ہاتھ ہوتی ہیں شیف سمیا اور پانی بھی کم زائے کرتی ہیں شیف سمیا اور دھوتی ہیں ڈیٹال سے اپنے ہاتھ ڈیٹال کا جو ہینڈ واش ہے it's one of the best اور کیونکہ یہ آپ کو سو ترہ کے جراسیم سے بیماریوں سے دور رکھتا ہے تو آپ جب بھی اپنے آپ کو بچوں کو جراسیم اور بیماریوں سے دور رکھنے کی تھان لیں تو لے آئے گھر میں ڈیٹال کسطوری چکن کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے بونلیس چکن آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ اس میں ساری انگریڈینٹ شامل کر کے اس کو منیریشن کیلئے رکھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم اس میں ایک انگریڈینٹ یوز کریں گے پپایا اور اس کے ساتھ گرین چلی پیسٹ کو میں نے ساتھ مکس کیا ہے پپایا جب یہ یوز کرنا ہے یعنی کچھا پپیتا تو وہ خاص طور پر گھلانے کے لئے گوشت کو یوز ہوتا ہے لیکن چکن کو تو ضرورت نہیں ہوگی تو یہاں کیوں نے اس میں مسالا گریوی اس کی مسالا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا کریمی ٹیکچر بنے گا کیونکہ ہم ملائی بوٹی بھی استعمال کرتے تو اس میں بھی ہم پپایا ایٹ کرتے تبھی وہ اس سے کہ وہ کہتے نے کریمی والا کا پیور آتا ہے وہ اس میں آتا ہے اچھا یہاں پہ کٹیوی لال مچ زیرا پاودر یہ روستڈ ہے یہ ہے دھنیا پاودر یہ یہاں پہ سونٹ اور یہ سابو دھنیا سب اس کو روست کر کے اس کا پاودر بنایا سونٹ کو اور سابو دھنیا بلککہ پر پیس لیا پیس لیا یہ لال مش پاودر جیسے آپ کے گھر میں آپ کے فلیور ہو اور تقریبا یہ نمک حزب زائی کا تقریبا میں یہاں پہ ون ٹیسپونی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم استعمال کریں گے نیبو یہ کہاں سے لائیے ایتنا زبردست بڑا لی یہ میری پریف شک لائیں گے ایتنا زبردست اچھا یہاں پہ اس میں ایڈ ہوگا تقریباً ون ٹیبل سپون بیسن بیسن نائس اوکے ٹھیک ہے یہ بیسن ایڈ ہوگا اچھا ویسے سامیہ کہ کچھ لوگ بیسن نہیں کھانا چاہتے دائیٹ پہ ان کا کیا آلٹرنیٹیو ہے نہیں کھانے کیونکہ ون ٹیبل سپون کا کوئی وہ نہیں ہے اس کا ایک تیسٹر ہے کیونکہ اتھینٹک ریسپی ہمیں دینا ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگ بنائیں جی کہ ہمیں دعوت ہوگی اور یہ بڑی کسٹوری چکن نا کسٹوری چکن اب تقریباً یہ ایک کپ دہی ہے دہی دہی ہے ٹھیک ہے یہ دہی آپ لیں گے اور اس کو مکس کریں گے زبردست اور آپ اس کو رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ بڑی جھٹ پٹ سی مزیدار سی ریسپی ہے آپ چاہیں تو اس وقت دم بھی دے سکتے ہیں اسی وقت اسی وقت چاہیں تو اور اس کے لاباگر نہیں پسندے سے میں نہیں لگا رہی ہوں لیکن میں نے ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ضرور اس پہ کر سکتے ہیں یہ ہوگے تیار اور اس کو ہم رکھیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اور لیکن کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو فورنڈ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے ہمارے پاس پہنے سب سے پہلے چولان کرنے اور یہاں پہ چونسنس بلکو اور بلو بینڈ بلو بینڈ یہ بلو بینڈ کی ریسپی ہے اور اس سے اتنا زبردہ ہمارے کچن میں تو بلو بینڈ بہت سپیچ سے ختم ہو رہے آپ کے بھی کچن میں کیا بہت سپیچ سے ختم ہو رہے ہم تو ہر چیز میں بلو بینڈ بلکو مجھ سے کہہ رہے تھے کھل اور آ جائے گا میں نے کہا ہاں اور آ جائے گا دون فری دون فری اچھا یہاں پہ یہ ملٹ ہو گا اور یہ پوری چکرانے میں اس میں ایڈ کر کے بلو بینڈ اور دھکان ڈھاکے رکھ دیں گے اوہ جب یہ بند جائے گا ایزی پیزی ایزی پیزی جب یہ ایزی پیزی کے ساتھ چیزی چیزی بھی ہے اچھا وہ کیسے جب یہ پورا ریڈی ہو جائے گا اس میں جب تھوڑا سی گریو رہ جائے گی تاب ہی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور کئی بھی چیز 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 ہو مزرائلا ہو آپ اس کو شیڈیڈ کر کے اس کو تقریبا ٹین منٹس کے لیے آن میں رکھیں گے اچھا اس پوری ڈش کو رکھ دیں گے پوری ڈش کو رکھ دیں گے اور یہ پوری چیز سے پورا لیئر کور جائے گی اور اس کو آپ پارس لے یا حرادنیا کے ساتھ اوہ بریٹ پوڈنگ بریٹ پوڈنگ دو طریقے سے بانتی ہے یہ دیسی بریٹ پوڈنگ ہے ایک ایٹالین بانتی ہے تو لوگوں کو تھوڑا دوں کہ دونوں کو بریٹ پوڈنگ کریں جو دیسی ہے اس کے اندر سارے انگریڈینٹ ساتھ گرینڈ ہوں گے اور جو ایٹالین ہوگا اس کے اندر سفر بریٹ نہیں جائے گی بریٹ کو آپ بلو بینڈ کے اندر فرائی کر لے اور اس کو نکال کے پیرا پول کر کے سیم پروسیجر ہوگا یہ اس کے اندر فرائی کرتے ہیں لیکن کیونکہ دیسی ہے تو آپ دیسی بریٹ پوڈنگ بناھ چاہی کہ تاقریبا سمحیر نے بتا دیا آاتی مجھے اٹالین بھی ہے اور دیسی بھی ہے لیکن آپ لوگوں کے بنا لیے میں دیسی بنا لیتیوں پھر کبھی اور ہم اٹالین والی بسی reun یومنا کی کارچی سے السلام علیکم یمنا یمنا السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کیسا گزر رہا ہے رمضان رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے آپ کو دیکھیں تو بہت زیادہ اچھا گزر کیا بات ہے آپ میلے دعا کرتی ہیں جب بھی دعا کرتی ہیں بلکل آپ کے لئے بہت ساری دعا ہیں سیٹ کے لئے بہت ساری دعا ہیں سیٹ کے لئے کیا دعا کرتی ہو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہر سال اسنا کا آپ کا سیٹ دکھتے ہیں ہر سال آپ کو اسنا چوت میں دکھتے رہے ہیں آمین 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 میری ماما پرسنلی آپ کو بہت پسند کرتی ہے آپ کی ماما کو آپ کے تھروں ایک زوردار جھپی دے دینا ٹھیک ہے میری طرف سے کیا نام ہے آپ کی ماما کا میری ماما کا نام رازیا ثبوت ہے رازیا جی رازیا آنٹی السلام علیکم پورے پاکستان کی طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے اور ای لوف یو اچھا اب بتاؤ یمنا مجھے کہ اید کی شاپنگ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ابھی اید کی شاپنگ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی سٹارٹ کریں گی کب سٹارٹ کروں گی کیا پلان ہے ابھی تو فرحال دیکھیں ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے ابھی نہیں ہے تاک راتوں سے پہلے ہی ہوگی ہاں بس تاک راتوں سے پہلے کرنا ضروری ہوتی نا تاکر آرام سے سکون سے ساری عبادتوں میں تائم گزرے جی جی بہت شکریہ یمنا اور کچھ کہنا چاہو گی اور اپ کچھ تاریف کروں گی اپ تاریف کروں گی اپ تاریف کروں گی اپ درست اتنا اچھا لگ رہا ہے اپ تاریف چیز رہا ہے خوش بہت پیار ہے بھت شکریہ یہ آغا نور کا ڈریس ہے اور واقعی بہت پیار ہے میری ٹیم کی لڑکیان میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی پہنйے پہنے 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 پہن لیا مجھے پہلی ویسے ڈر لگتا تھا لائٹ کل fourai پہنتے ہیں لیکن سب نے مجھے کوفرنس کے لیمک آتشک緯amin نہیں پہنے ڈالیں بچہ بشکری حضور پھینک لائٹ کل jego نخر سے پہنا میں تمہیں jamonu سبب پہنے بنتا ہے وہ جزار داز میں ہکر کیوں ڈال ہمیشہ اندے تھی ابھیには اندے凍 serversं اندے خراب بھی بہت ہے مجھے دیشنgoing تو آپ ون بائی ون کر کے ایٹ کریں تاکہ آپ کی کوئی بھی ریسیپی خراب نہ ہو اگر کوئی ڈا ہوگا یعنی آپ ڈائریکلی نہ ٹوڑ کے ڈال جائے گی تو وہ ریسیپی خراب ہو جائے گی ایک تو ڈائریکلی اور کیا کرتے لوگ ایک پیالے میں سارے انڈے ٹوڑ کے دالتے ہیں پھر اکھٹا دالیں گے نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایک ڈا ہوگا تو وہ ایک ڈا ہوگا پاکی ہلیں بھی گا گنڈے انڈوں سے بچ کے رہیں ہر جگہ اچھا یہاں پہ تقریباً 1 ٹیبل سپون کوئی بھی milk پاورر اوکے ٹکے یہاں بیٹ کریں گے پاورید ملک یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون چینی چینی کیونکہ چینی اس نے 2 ٹیبل سپون کیونکہ ہم کندنس ملک کیوں اوو میں یہ سوچیتی اس میتھے میں دو دو چمچینی صرف سمیہ نہیں رہے سمیہ تو دل کھول کے چینی ڈالتی ہے ڈیڑھ کپ چینی دو کپ چینی مطلب کے حالت ہو جائے انسان کی چینی کھانے کے بعد اس وجہ سے کیونکہ کنڈنس پلک اسیل بہت نیتا ہوتا ہے اور یہاں پہ بنیلا ایسس یہاں پہ میرے پاس کاریمل پڑی ہوئی ہے یہ بازار میں ملتی ہے دوائیسا کہ آپ گھر میں برانا چاہیں تو بلکو جانا سکتا ہے چینی آپ نے ایڈ کی تقریباً اس میں سے آپ نے ایک کپ چینی لیے نا اس میں ون ٹیبل سپون پانی دلے گا اچھا ون ٹیبل سپون پاسی ون ٹیبل سپون پانی دلے گا چینی کا خود پانی دلے گا ایکزاکٹلی جیسی اس کا گولڈن کلر آنے لگے نا اس میں تھوڑا سا لیمن جوز تاکہ کلر روکے اور آپ اس میں آلپرز کی کریم ایڈ کریں ہوئے ہوئے تو کڑوانی ہوگا بالکل کڑوانی ہوگا زبردست کیرمل بناتے ہیں پھر اور اسی بات پر ہم ایڈ کریں گے آلپرز کا ملک ایڈ کر رہی ہیں آلپرز میں ہے مکمل غزائیت کا توفہ اور یہ ایسی غزائیت ہے جو چلتی ہے پورا دن آلپرز گائے اور بھینسوں کا بہت خیال رکھتا ہے ان سے جو دودھ حاصل کیا جائے تاکہ وہ غزائیت سے بھرپور ہو اور جب آپ کے گھر تک وہ دودھ پہنچے تو غزائیت سے بھرپور دودھ پہنچے آلپرز فل کریم کو محفوظ بنانے کے لیے کسی مزر سہت کیمیکل کا انتخاب نہیں کرتا یہ یو ایش ٹی ٹویٹڈ ہے اور اسے اٹھائیس قسم کی مختلف کالٹی ٹیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ بھرپور غزائیت سے بھرا ہوا فل کریم اور دودھ اور یہ پوری ایک کریم کا پیکٹنگ کا جائے گا اچھا آپ نے دودھ بھی ڈال دیئے اس میں کتنا دودھ ڈال ہے تقریباً ایک کپ اور آلپرز فل کریم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے ٹو ہنڈڈ ایمیل سکرم کا جاتا ہے جسے پاو کا کہتے ہیں اور اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے آلپرز کی کریم جو کہ سو فیصد ڈیری کریم ہے ان کیسیو ریڈ نو ویسکا ہم سب کو بتا دیتے ہیں سب بلینڈ ہو گیا سب بلینڈ ہو گیا اور کسی بھی سرونگ ڈش کے اندر کسی بھی سرونگ ڈش کے اندر میں ڈیریکل سرف کریں گے آپ اسے سرف کریں گے اور آپ اس کو کلر دینے کے بعد یہ کلر آجاے گا آوان بے نہیں تو یہ بھی آپ نے اس کو اس کے بعد کیا پروسس ہے کچھ نیسیو آوان جائے گا آوان جائے گا اور آوان جائے وہ آپ نے تقریباً پری ہیٹیڈ کر کے رکھنا ہے ون ففٹی سنٹی گریٹ کے پر اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً ٹوئیٹی منٹس اوان پر دیپینڈ کرتا ہے میرا نیا آوان ہے اس نے میرا جلدی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے گھر پہ کیونکہ میرا جاپنا پرسن آوان ہے وہ قرآن ہے لیکن وہ بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کسی بھی سرونگ دش جس میں ڈیریکل آپ نے سرف کریں گے آپ سے سرف کریں گے ٹھیک ہے اور یہ اچھی طرح بلان ہوگا اچھے تو یہ ان دی انگ جب سرف ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تھنڈا ہوتا ہے گرام ہوتا ہے تھنڈا ہوگا تو آپ اپنے آنی کر کے бес بند جایا گا پھر آپ بنا پھر آپ نے خریج اور دی کرنا ہے ہمیں رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر پچھے پٹھے پھر پھر کیز ہے پھر پھر کریں گے دل چار کھانے کج yes very exciting اور جیسے ہی اب یہاں یہ فرم ترسiasm ہم جاتے ہیں فرم ترس اب جارا ہیم تو دیکھیں گے ان کیательز پیٹھان تک پانچ possa ہے لیکن بچہ پاٹی Да paradise Crystal Water ریڈی فور يو تو چلیں گے ان سے بھی گف شپ کریں گے اچھی سیار بابر انکل سے کوئی اچھا سا کلام بھی سنتے ہیں اس طرح ریمکلز بھی کر سکتے ہیں آجا چھوٹے چھوٹے سوٹے سوٹے تاکہ ایزی ہے نا خود سالے محسوس سکتے ہیں ایزی one پرسن سر وی ایزی مصیبت لگتا ہے آپ نکالیں پیالوں میں پھر وہ پیالے دھولنے کے لیے جائیں پھر وہ پیالوں میں سے ایک پیالا ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے بہت اشہو ہوتا ہے اس لئے الگ 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 سوٹے ریمکلز ہیں یہ بزار میں ملتے ہیں اور یہ اون پروف ہوتے ہیں ٹوٹے بیبیش کے لیے یہ اس سے بڑے بیبیش کے لیے یہ اور بیبیش کے لیے یہ ٹھیک ہے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتا ہے بریک پہ جا رہے ہیں